السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آپ سب کو میری یوٹیوب چینل میں خوش آمدید امید کرتے ہیں جہاں ہی ہوں گے خوش ہوں گے خیلی اس سے ہوں گے آج ہم جس چیز پر بات کریں گے جس موز پر بات کریں گے وہ یہ ہے کہ ذہنی طور پر جو مضبوط لوگ ہوتے ہیں وہ کون سے ایسے کام ہیں وہ جو نہیں کرتے تو آج ہم ان چیزوں کے بارے میں بات کریں گے زندگی میں کامیاب ہونے کے لیے آپ کو منٹلی طور پر سٹرونگ ہونا بہت ضروری ہے جب تک آپ منٹلی طور پر سٹرونگ نہیں ہوں گے تو آپ کچھ بھی لائف میں اچھیو نہیں کر سکتے تو اس لئے آپ کا منٹلی طور پر مضبوط ہونا بہت ضروری ہے اگر آپ کامیاں بھی حاصل کرنا چاہتے ہیں یا آپ اپنے گول کو حاصل کرنا چاہتے ہیں تو آپ کا ذہنی طور پر مضبوط ہونا بہت ہی ضروری ہے اس کی ویڈیو میں ہم یہی ڈسکس کریں گے کہ جو ذہنی طور پر سٹرونگ لوگ ہوتے ہیں مضبوط لوگ ہوتے ہیں وہ کون سے کام کرتے ہیں اور کون سے کام نہیں کرتے تو سب سے پہلے ہم اگر بات کریں کہ ذہنی طور پر مضبوط جو لوگ ہوتے ہیں وہ کبھی بھی زندگی کے مشکلات سے نہیں گبراتے ہیں ان کا پتہ ہے کہ اتار چرہاو زندگی کا حصہ ہے تو ان اتار چرہاو سے کبھی بھی خوف زیادہ نہیں ہوتے جو ذہنی طور پر مضبوط لوگ ہوتے ہیں وہ اپنے اموشنلی بھی سٹرونگ ہوتے ہیں اور ان کو اپنے اموشنز پر کنٹرول حاصل ہوتا ہے جو ذہنی طور پر مضبوط لوگ ہوتے ہیں وہ کبھی بھی پاسٹ میں نہیں رہتے ہیں ماضی کی غلطیوں میں نہیں رہتے اور ہمیشہ ماضی میں ہی نہیں رہتے وہ ہمیشہ اپنے حال میں رہتے ہیں اور ماضی کی غلطیوں کو ماضی کی بوری باتوں کو کبھی یاد نہیں کر دیں جو ذہنی طور پر جو مضبوط لوگ ہوتے ہیں وہ اپنے انرجی کو فضول کاموں میں اور فضول سوچوں میں زیادہ نہیں کرتے اس کے علاوہ وہ اپنی خوشیوں کو بہت زیادہ اہمیت دیتے ہیں وہ دوسروں کو ہمیشہ خوش کرنے کے چکر میں نہیں رہتے اور جو ذہنی طرح پر مضبول لوگ ہوتے ہیں وہ زندگی میں رسک لینے سے نہیں گبراتے وہ ہمیشہ رسک لیتے ہیں کیونکہ کوئی بھی کام آپ رسک بغیر کرنے سکتے اگر آپ بزنس کوئی کرتے ہیں تو جب تک آپ اس میں رسک نہیں لیں گے تو آپ اس میں بھی کامیابی حاصل نہیں کر سکتے جو ذہنی طرح پر مضبوط لوگ ہوتے ہیں وہ کبھی بھی ایک گلتی کو بار بار دھوہراتے نہیں ہیں وہ اپنی ہر گلتی سے سیکھتے ہیں اور اپنے آپ کو بہتر بنانے کی کوشش کرتے ہیں اس کے علاوہ جو ذہنی طرح پر مضبوط لوگ ہوتے ہیں وہ کبھی بھی دوسروں کی کامیابی سے حسد نہیں کرتے وہ دوسروں کو اپریشیٹ بھی کرتے ہیں اور خود بھی محنت کرتے ہیں لیکن اگر کوئی دوسرا کامیہ بھی حاصل کرتا تو کبھی بھی اس سے حصت وغیرہ یا جیلس نہیں ہوتے اس کے علاوہ طور پر مصبول لوگ اپنی پہلی نکامی اس سے دل برداشتہ نہیں ہوتے اگر وہ زندگی میں اگر ان کو فیلئر کا سامنے کرنا پڑتا تو وہ کبھی بھی بیک سٹیپ نہیں ہوتے وہ بار بار کوشش کرتے ہیں اور یہ نہیں کہ وہ پہلے ہی منزل سے گر گئے ہیں یا پہلے ان کو نکامی ملیا تو وہ دل برداشتہ ہو جائیں وہ دل برداشتہ نہیں ہوتے اور وہ ہمیشہ بلکہ وہ اپنی پہلے نکامی سے سیکھتے ہیں تاکہ وہ اپنے آپ کو مزید بہتر بنا سکیں کہ کہاں پر ان سے گلتیاں ہوئی ہیں اگر جو مضبوط لوگ ہوتے ہیں وہ کبھی بھی اکیلے لینے سے گوبراتے نہیں ہیں وہ اپنی کمپنی کو خود ہی انجوائے کرتے ہیں ان کو کسی کے ضرورت نہیں ہوتی کہ وہ کسی اپنی خوشیوں کا کٹو رہا ہی ہیں اپنی خوشیوں کا تارمدار کسی دوسرے کو اٹھے جاتے ہیں بلکہ وہ اپنے آپ کو خود خوش رکھ سکتے ہیں یہ طور پر جو مضبوط لوگ ہوتے ہیں وہ کبھی بھی لوگوں کی تنقید کو یا لوگوں کی باتوں کو سیریس نہیں لیتے اور نہ ہی اپنے مقاصل سے بیچھڑتے ہیں نہ ہی اپنے کامیاں بھی سے بیچھڑتے ہیں اور ان کو کسی کی پروانیاتی کو ان کے بارے میں کیا کہہ رہا ہے وہ اتنی ایموشنلی سٹرونگ ہوتے ہیں کہ وہ کبھی بھی ہاپنے آپ کو دوسروں کے الفاظ سے یا دوسروں کے باتوں سے کبھی بھی خود کو ڈون نہیں ہونے جاتے ہیں زندگی میں آپ جس بھی فیلڈ سے تعلق رکھتے ہیں یا جس بھی مقام پڑھ رہے ہیں تو کبھی بھی اس کے لئے نہ صندوق کا بھرائیں اور اپنی شخصیت کا مضبوط بنائیں اور جب تک آپ مینٹلی سٹرونگ نہیں ہوں گے تو آپ زندگی میں کسی بھی مرحلے میں کامیاب نہیں ہو سکتے تو یہ تھا آج کا ویلوگ انشاءاللہ نیکسٹ نئے ویلوگ کے ساتھ بھی راضر ہوں گی تب تک کے لئے اللہ حافظ